مگر اب تو اتنا بچوں اتنا علم موجود ہے کہ ایک تو پہلے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ علم جو ہے وہ آپ کی ایک صرف ایک چھوٹا سا قدم آپ نے اٹھایا ہے جس کے اندر آپ کے استادوں نے آپ کو وہ راستہ دکھایا ہے کہ ایسے دروازے کھلتے ہیں اور ایسے آپ دروازے کھولتے رہیے اور اس کے بعد بھی آپ سیکھتے رہیں گے کہ دروازے کیسے کھلتے ہیں کیونکہ جو دروازے میری زندگی میں جس طرح سے کھلتے تھے وہ کتابی کیفیت سے کھلتے تھے اس کے بعد دروازے آفاقی کیفیت سے یہ کلاوڈز کے ذریعے بھی کھلنے لگے بیٹھے بیٹھے مجھے جو لوگوں سے میں پوچھتا تھا یا خود کتابوں کے ذخیروں میں سے تلاش کرتا تھا وہ آج انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں تکمیل ہو گئی یہ تو صرف اس زمانے کے حوالے سے آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بہت بڑی چینجز آگئیں مگر آپ کو میں اجاغر کروں گا کہ اس سے زیادہ بڑی چینجز راستے میں ہیں اور زیادہ تیزی سے آئیں گے تو استادوں کا شکریہ آپ محسوس کرتے ہوں گے اپنے دل سے نکلتی ہوگی یہ بات کہ استادوں نے یہ راستہ دکھایا آپ کو دوسرے یہاں پر موجود ہیں آپ اپنے والدین کا بھی شکریہ آدھا کریں دل سے دل میں رکھیں اس بات کو ساری زندگی یاد رکھیں کیونکہ ان کی وجہ سے وہ وسائل بھی موجود ہوئے ان کی وجہ سے آپ کی تربیت بھی ہوئی ان کی وجہ سے آپ نے ایک اشتیاق پایا تو this is the biggest contribution to your life یاد رکھیں ایک اچھا بچہ ایک اچھا انسان چاہے جہاں بھی اور خاص طور پر مسلمان وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس ادارے نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے تو جو اگر آپ یہاں ٹویشن بھی دیا ہوگا آپ نے وہ ٹویشن اس ادارے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنا پیسہ خرچ کر کر علم حاصل کیا سرکار کا اس نیو ٹیک ادارے کے اندر بڑا انویسمنٹ ہے لہٰذا سرکار کے بھی آپ پاکستان کے احسان فراموشی کبھی بھی مت کیجئے گا دوسری چیز کہ یہ کلچر کا حصہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں ایک اوورسیز پاکستانیز کی محفل سے بات کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ان کو یہ احساس دلایا جو ان کو ضرور ہوگا کہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں ایک تو افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت نے اور پاکستانیوں نے اتنا موقع دیا آپ کو ایلیٹ بنایا ہے اس معاشرے صرف اس انسٹیٹوشن نہیں سارے راستے پاکستان نے آپ کے اوپر محنت کی ہے اور جب پاکستان کے اندر آپ کو سمویا نہ جا سکے پاکستان کے انسٹیٹوشن آپ کو اپنے اندر سمو نہ لیں تو مجبوراً لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے تو میرا تو انویسمنٹ زائے ہو گیا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ماں باپ یہاں بیٹھیں بچے اچھی روزی باہر کمارے ہوں تو ضرور وہ کچھ گھر بھیج دیتے ہوں گے مگر ان کا انویسمنٹ ان محبتوں کا تو کسی حد تک زائے بھی ہوا وہاں سے اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں وہ میں اور آپ جانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اسی نوے فیصد اسی معاشرے میں کنٹریبیٹ کرتے ہیں اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اچھی تربیت بھی دی سب کچھ لگایا اس غریب ملک نے اتنا انویس کیا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور پھر ہم نے سیکنڈ ویل کو تیار نہیں کیا کہ ہمارے ہاں اپنی عمارتیں نہ بنیں جو آپ کو رکھ سکیں تو وہ باہر چلے جاتے ہیں مگر بڑے بیچین رہتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان آنے کے لیے تو اگر ان کو نفت انخواہ یا نفت اندنی میں بھی آ سکیں تو آ جاتے ہیں مگر کیوں آتے ہیں اگر صرف مذہب سے محبت ہو تو تو سعودی عرب چلے جانا چاہیے ان کو مکہ مدینہ میں جا کر بس جانا چاہیے تو مذہب تو دنیا میں ہر جگہ پریکٹس ہو جاتا ہے اصل میں پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں کا کلچر اور یہاں کا مذہب کی پرائیورٹیز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ماباپ کی خدمت کرو واقعی محبتوں کے ساتھ خاندان بناو یہ ان کو مہت پرس جاتے ہیں وہاں کا معاشرہ انڈیوجیلائزیشن سکھاتا ہے وہاں کا معاشرہ کہتا ہے سلفش ہو جاؤ اپنے لیے دیکھو اپما کرو اور یہاں کا معاشرہ ابھی بھی بسپائیٹ ٹیلنجز ابھی بھی دل کھول کر لوگوں کو اپناتا ہے اپنے خاندان کے اندر خدمتیں کرتا ہے میں تو پرانی بات کر رہا ہوں سیونٹیز میں جب میں سیونٹی تھری میں مشیگن گیا محبت کرنے کے لیے تو مجھے بڑا تاجب ہوا ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے میرا جو استاد تھا ہیڈوڑی ریپارٹمنٹ وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ زائے ہو گیا تو میں نے اس کو پوچھا کیوں زائے ہو گیا کہنے لگے اس طرح سے زائے ہو گیا کہ میں اپنے بات اور میں نے اس کو ٹرانسفر کیا اور میری آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی ہیں کہ سیونٹی تھری میں جب وہ زمانہ آرہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں سے ویکنڈ زائے ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی برٹرن ریسل نے ایک کتاب لکھی تھی اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ سکسٹیز میں میں نے پڑھی تھی ماریج اینڈ مورلز ان سوسائیٹی اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آرہا ہے اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی ہر شخص انڈیپنڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھس جائے گا کہ ہر چیز شادی خاندان یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گے ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا دیکھئے نا مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو آٹھ دس مہینے پہلے پاس ہوا اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو سٹیٹ بیچ میں جائے گی یہ تو معاشرے کا کام تھا معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا معاشرہ احتمام کرتا تھا خاندان والے احتمام کرتے تھے کہ بے غیرت تم نے ایسا کام کیا کیوں یہ سٹیٹ کو تو یہاں جانے ہی نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب چینج ہیپننگ ان سوسائیٹی اور بچوں آپ تو یاد رکھو یہ چینج جو ہے یہ ذہنی چینج ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے کہ کمائیں محنت کریں کوئی اس چیز سے نہیں رکھ سکتا مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی ریلیشنشپ سے تو خود بھی پریشان رہو گے خود بھی اسٹریس میں رہو گے اور معاشروں کے اندر وہ تناو پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں نتیجہ کیا ہے لیٹ می مینشن تیو سمتھنگی جو کمی نالیج only about one or two months ago اور میں نے اسیمبلی کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا اتنا سٹریس ہے سوسائیٹی میں اتنی پریشانی ہے سوسائیٹی میں کہ فگرز ہی نہیں تھے کوئی تو ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان نے فگر دیا کہ چوبیس پرسنٹ لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں جس کو سٹریس کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ شیئر کر لیں گھر میں دیکھو جوائنٹ فیملی میں ایک خوبصورتی تھی گھر میں لوگ شیئر کر لیں جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا گھر میں لوگ شیئر کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں جیسے مثل سمینہ آلوی نے بریس کینسر کو فوکس کر تین چار چیزوں پر لائے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سٹریس ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے مگر ایک فیگر اس میں اور بھی بڑا الارمینگ تھا وہ الارمینگ یہ تھا کہ کالیج گوئنگ سٹوڈنٹس اور اسات عضا کے لیے یہ انفرمیشن ہے کہ سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اف کالیج گوئنگ سٹوڈنٹس آر انڈر سٹریس ایسی کیا کیفیت ہے علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیہ کیسے آگئیں یہ کیسی مشین ہے کیا ہے یہ فارمیٹیو ویئرز کے اندر ہم نے ان کی مشین روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی موسیقی